یہاں کی جو میٹرو ہے یہاں کی جو بسز ہیں وہ ورلڈ کپ کے دوران انہوں نے بلکل فری کی ہوئی ہے ورلڈ کپ میں اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے باٹر اس سوال کا جواب میں اس ویڈیو میں تو نہیں دینے لگا میں اس ویڈیو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہاں کی ایک ایسی فسیلیٹی جو آپ کا جو خرچہ ہے اس کو بہت کم کر دیتی ہے اور آپ جب بھی ٹریویل کرتے ہیں تو ٹریویلنگ کے اندر آپ کا میجر چنک ہوتا ہے اس کا ٹکٹ اور اکوموڈیشن کے بعد آپ کا شہر کے اندر سفر کا آتا ہے میرا جو خرچہ ہوا ہے یہاں پر وہ بہت کم ہوا ہے ان ٹرمز آف ٹریویلنگ صرف اوبر کے اوپر آپ کا جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں کی جو میٹرو ہے یہاں کی جو بسز ہیں وہ ورلڈ کپ کے دوران انہوں نے بلکل فری کی ہوئی ہیں آئیں آپ کو دونوں کے اندر سفر کر کے دکھاتے ہیں ابھی ایک بس آرہی ہے اس کے اندر میں بیٹھوں گا تو اس میں آپ کو دکھاتے ہیں صورتحال کیا یہاں کی یہ بس آرہی ہے اس کو بورڈ کرتے ہیں یہ ہمیں میٹرو سیدھا لے کے جائیں گی میٹرو بھی بلکل فری ہے کہ ٹیلی ٹھیکٹیا ہوگا یہ کیوں کہ کچھẽ ہے یہ ہے کہ انہوں کی کچھوجودی ہے اور یہگر آپ کی ط JUDAOh van ٹس Advanced ان کے رکیر ہوں جو لوکلز ہیں جو ریزلینٹس ہیں ان کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے انہیں ابھی بھی جو ہے وہ میٹرو کی جو کاسٹ ہے وہ پیہ کرنے ہیں جن لوگ کے پاس ہیا کارڈ ہے اس میں لوکلز بھی ہیں ہیا کارڈ بیسکلی جن کے پاس وولڈ کپ مائچ کا ٹکٹ ہے انہیں ہیا کارڈ مل جاتا ہے ان کے لیے جو ہے وہ آہ یہ بلکل فری آف کاسٹ ہے یہاں پر جو کومیڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف تھی مطلب اکومیڈیشن کے اوپر پر نائٹ جو سب سے سستی اکومیڈیشن ہے وولڈ کپ فینس کے لیے وہ رکھی گئی تھی تقریباً دو سو ڈالر کے قریب پر نائٹ ایک خیر ایٹی فور ڈالر کی بھی تھی بڑھوں بہت کم تھے دو سو ڈالر پر نائٹ اگر آپ نے تیس دن یہاں پر گزارنا ہے تو یہ تو آپ کو جب وہ چھہ ہزار ڈالر بن جاتے ہیں چھہ ہزار ڈالر مطلب پاکستانی روپے یہ بن جائیں گے آپ کو پندرہ لاک کے آس پاس سو پندرہ لاکھ روپے آپ کو ایک منی کی صرف اکومیڈیشن کے دینے پر اس میں اگر آپ اس ٹریبلنگ کی کاؤس بھی یہاں پر شامل کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو جانا تھا ہی تو خیر انہوں نے یہ تھوڑا سا کر دی ہے کہ چلیں آپ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے بلکل فری ہے انفیکٹ اگر آپ کو سٹیڈیم تک بھی جانا ہو تو میٹرو سے بیٹھ کر آپ کو شٹلز ملتی ہیں جو کہ آپ کو بلکل فری ویڈروپ کرتی ہیں سٹیشن کے اوپر میڈیا کے لئے بھی شٹلز ہیں یہاں پر ہمارے آفیس کے باہر ایک شٹل ہے جو ہمیں کارنیش کا آریا ہے جہاں پر ستمام فیسٹیبل وغیرہ ہو رہا ہے وہ ہمیں وہاں پر لے کر جاتا ہے جو ترانسپورٹیشن ہے وہ دیٹس آل موسٹ فری اوبر بغیرہ یہاں پر اوبر اور ایک کروہ ٹیکسی ہے یہاں پر وہ اوبر اس کی خواست ہے بٹو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب یہ ایک نارمل رائیڈ اگر مجھے اسٹیشن سے لے کر اپنی جگفر میں رہ رہا ہوں جو کہ چار پانچ کلومیٹر کا سفر ہے اس کے مجھے تقریباً دس سے بارہ ریال دینے پڑتے ہیں جو کہ تقریباً سات اٹھ سو روپیا بن جاتا ہے جو کہ اسلامباد یا پاکستان کے لیہا سے دیکھیں تو یہاں کی سٹینڈر کے لیہا سے دیکھیں تو سستا ہے بہت دیکھو یہاں پر جو انرجی ریسورسز ہیں بہت زیادہ ہیں تو میٹرو سٹیشن بھی جو ہے وہ بہت زبردست بلکل یہ نئے بنے ہوئے ہیں اس سٹیشن کو اناوریٹ ہوئے تقریباً ڈیرڑ سال انفراسٹرکچر بلکل نیا ہے شاپس وغیرہ بنی رہے ہیں یہاں پر مختلف قسم کی منی مارٹس ہیں وولڈ کپ کے حوالے سے برینڈنگ کے لیے شواپس ہیں یہاں پر اور یہ جو کیاسکس ہیں ٹکٹنگ جہاں پر آپ کو اپنا ہیا کارڈ پنچ کرنا ہوتا ہے یہ اویلیبل ہے یہاں پر جس کے پاس ہیا کارڈ ہے انہوں پنچ کرنے کا ویسے تو بہت کم لوگ پنچ کر رہے ہیں جیسے میں ابھی پنچ کی بغیر جا رہا ہوں ابھی آلموسٹ ہر بندہ ہی بلکل فری آف کاسٹ ٹریول کر رہا ہے یہی صورتحال ہے یہاں پر سب سے پہلے والی سیٹ ملی ہے بھائی یہاں پر دو قسم کی مٹرس ہیں ایک گولڈ کلاس ہے جس کے لیے آپ کو ٹین ریال پر جرنی دینا پڑتا ہے اور ایک عام مٹرس ہے جس کے اندر دو ریال پر جرنی یہ والی ابھی انہوں نے یہاں پر تمام کے لیے اوپن کی ہوئی ہے ابھی یہ جو وی ای پی کلاسیفیکیشن نے بند کی ہوئی ہے یہاں پر انہوں نے تو اسیز گولڈ کلاس جہاں پر یہ سیٹنگز ہیں چارجنگ سپوٹس مل جاتے ہیں سیٹ آپ کی بہت کافٹیبل ہے یہاں کے جو افیشل سٹیٹس ہیں افیشل سٹیٹس کے مطابق یہاں پر ان ایوریج ورلڈ کپ کے دوران ڈیلی سات لاک کے قریب نوک جو ہیں وہ مٹر پر سپر کر رہے ہیں جو ہے ایسٹاونڈنگ اماؤنٹ سات لاک پوائنٹ سیون ملین پیپل ڈیلی آن مٹرو کمال ہے یہ چیک کریں اوپر یہ صرف سمپل لائن سے لگائی ہو بٹی لائنز اتنی زبردست لگتی ہیں ایسا ایلوزن کریٹ کرتی ہیں اپٹیکل ایلوزن ٹائپ ہے ایس ایف رننگ ڈاؤن ایک بٹی لائنز اچھا یہ ایسکلیٹرز ہیں نا یہاں پر پاکستان کے اندر تو آپ اسلامباد کی میٹرو میں بیٹھے نا راول پنڈی اسلامباد میٹرو کے اندر تو آپ کو بہت کم سٹیشن ایسے ملیں گے جن کے ایسکلیٹر ابھی دہا کام کر رہے ہیں بگر یہاں پر ایسکلیٹرز جانا آپ کو کبھی خراب نہیں ملیں گے مطبع خراب ملیں گے آپ کو سروس کرنے کے بعد جانا وہ آتے گھنٹے کے بعد اوپن ہو جائیں گے دوبارہ سٹیشن کو ایسٹ کرتے ہیں آپ کو پھر پنچ کرنا ہوتا ہے بات اگین ورلڈ کپ کے لئے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی پنچ نہیں کر رہا آپ کو بہت کم لوگ پنچ کرتے ہیں جو سرف ریزیڈنٹس ہیں وہ ہی پنچ کرتے ہیں جو ورلڈ کپ کے لئے آئے ہیں وہ تو کوئی پنچ نہیں کرتا تمام فری 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 یہ تو کہانی ہے یہاں کے ٹریول کی میٹرو کی کیسے ہم یہاں پر اس فری سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ویسے اگر یہ سہولت فری نہ ہوتی تو اگر یہ سہولت فری نہ ہوتی تو اس کے بعد آپ فری کرتے رہتے ہیں کیونکہ جو ڈیلی کی کیپ ہے میٹرو کی وہ چھ ریال کی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں شاید یہ ڈیٹا پرانا بھی ہو سکتا ہے بات اگر چھ ریال اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ اس کے بعد فری کرتے رہتے ہیں بات چھ ریال اور اس کے بعد اگر آپ نے بس وغیرہ میں سفر کرنا ہے بس کیا ہو کیا ہے کوئی کیپ نہیں ہے وہاں پر ڈھائی ریال سے شروع ہو کر ساتھ آٹھ ریال تک آپ کا سفر ہو سکتا ہے تو آپ کا یہ آل موسٹ بارہ سے تیرہ ریال یا پندرہ ریال اگر آپ کر لیں اس کو پندرہ ریال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہزار روپیا پاکستانی ڈیلی یہاں کا بچا لیتے ہیں پندرہ ریال کا پندرہ سے بیس ریال کہ آپ کا ایک ٹائم تو کھانا آسکتا ہے یہ جو سہولت ہے یہاں پر اس نے بہت زیادہ حملوں کو فائدہ دیا ہے اور اتنی آرگنائزڈ ہے آپ کو رش آورز کے دوران خاص طرح پر جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم تمام پینز جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یہاں پر کہیں پر رش ہے یا یہی جو یہاں کے آرگنائزر ہیں اس کو مینج نہیں کر پائیں گے تو بہت زبردست ہے